جی اسلام علیکم موزے سامین ایک نئے موضوع کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج ہم مشہور سفرنامہ نگار مستنصر حسین تارڑ کے سفرناموں کی چند خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے دوستو سفر انسان کی فطرت اور عادت کا حصہ ہے اور اس کائنات کی ہر شئے ہمیں مسلسل حرکت اور سفر میں محسوس ہوتی ہے اور اس سفر ایسا ہے جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا اور سیر و سیاحت جو ہے وہ انسان نے کبھی بامر مجبوری کی کبھی ضرورت کے تحت اور کبھی اپنے ذوک و شوف کی خاطر بعض سفر ہم مجبوری کے تحت کرتے ہیں اور بعض ضرورت کے تحت اور بعض صرف سیاحت کی غرض سے سیاہ اپنے علاقے سے دور نکلتا ہے اور کسی رنگین اور تلی سماتی دنیا میں کھو جاتا ہے اور اس جگہ کی پھر سماجی سیاسی ثقافتی مذہبی اور تاریخی جو ہے وہ تصویر ہمارے سامنے بڑے خوبصورت پہرائے میں پیش کرتا ہے اور یوں ایک خوبصورت سفر نامہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے اردو کے ابتدائی سفر ناموں کا اگر ذکر کیا جائے تو وہ سفر نامے صرف کسی خاص علاقے اور کی محل وقوع رسم و رواج کو بیان کرتے تھے اور اسی وجہ سے ہمیں وہ سفر نامے بڑے پیک بے رنگ اور بے قیف سے محسوس ہوتے ہیں ان میں صرف جو مصنف تھا وہ خارج معلومات بیان کرتا تھا اور اپنے ذاتی احساسات جذبات جو ہے وہ اس سفر میں بیان کر نہیں کرتا تھا اردو میں سفر ناموں کی روایت بڑی طویل قدیم اور طوانہ ہے اور اسی روایت کے ایک نہایتی معروف اور نمائیترین نام جو ہے وہ مستنسل حسین تارڑ ہے جو اپنے انفرادی جدہ گانہ اسلوب جدوی کلم تقلیقی دلو دماغ کے باعث نہایتی معروف ہیں اور موجودہ دور کے سب سے زیادہ پڑے جانے والے وہ سفر نامانگار بھی ہیں ان کا ذہن جو ہے وہ ہر وقت اس کائنات کی کھوج میں لگا رہتا ہے وہ اس کائنات کو ایک نئے انداز نئے روپ میں دیکھتے ہیں تہذیبی مسائل اور حقائق جو ہیں اور وہ اپنے بڑے تخیل اور تفکر کی وجہ سے بڑے فکر انگیز جو ہے وہ پیرائے میں اور اسلوب میں بیان کرتے ہیں ان کا جو تہل کا خیز پہلا سفر نامہ تھا وہ نکلے تری تلاش میں تھا جو انسو اکتر میں شائع ہوا تھا اور اس سفر نامے نے اردو سفر ناموں کی روایت کو بدل کے رکھ دیا اور اردو سفر ناموں کو ایک نئی جہتوں سے نئی جہت سے نئے اسلوب سے روشناس کرنا ہے ان کے سفر ناموں کی اگر ہم خصوصیات کا ذکر کریں تو دو خصوصیات ان کی نہائیتی معروف ہیں ایک تو ان کا تخیلاتی اسلوب ہے اور دوسرا ان کے سفر ناموں کی جو ثقافتی اکاسی ہے اور یہی اکاسی ہے جو ان کو دوگر سفر نامانگاروں سے بڑا ممتاز اور منفرد سا بناتی ہے سفر جو ہے وہ تارڑ کے لیے ایک خوشی کا باعث ہے ایک جنون کی چیز ہے اور وہ جنون رکھتے ہیں سفر کے حوالے سے وہ سفر کے دوران نفع نقصان کو بالا اعتاق رکھ کے مشکل ترین راستوں سے گزرنے پر امادہ رہتے ہیں وہ سفر کو صرف عوالہ کرتی تو وہ نہیں کرتے بلکہ سفر ان کے نزدیک ایک نئی دنیا جو ہے وہ دریافت کرنے کا وسیلہ ہے وہ انسانی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اپنے محسوسات اور جذبات کے رنگ میں اس مشاہدے کو پھر پیش کرتے ہیں کاری کو اپنے ساتھ سفر پر گامزن رکھنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں اور کاری کے دلچسپی کے لیے وہ علامت نگاری جنس نگاری کردار نگاری اور پھر تاریخ کو بھی زندہ کرنے سے کام لیتے ہیں تخیل اور جنس نگاری جو ہے ان کے سفر ناموں کے لیے سفر ناموں کے نہایتی اہم ترین اناثر ہیں اور یہی دو اناثر ہیں جس کی وجہ سے وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچے ہیں تارہ نے زیادہ تر جو بیرون ملک کے سفر نامے لکھے ہیں اس میں انہوں نے جنس نگاری کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے تو بعض نام کے دین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مستنصر کی جنس نگاری جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا رویہ جو ہے وہ بڑا اب نارمل سا ہے اور وہ سفر ناموں میں صرف ذہنی آیاشی کی خاطر جو ہے وہ جنس کے پہلو کو سم ہوتے ہیں جنس نگاری کے ذریعے تارہ جو ہے وہ مختلف علاقوں کی تہذیب اور ثقافت کی بھی ایک ایسی کرتے ہیں کیونکہ جنس جو ہے وہ کسی بھی علاقے کی اور معاشرت کی ایک توانہ اور حقیق کسی چیز ہے تارہ کے سفر ناموں میں ہمیں عوام اور خاص جو ہے وہ یک ساتھوں روپے زندگی کے ساتھ سانس لیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں وہ اجتماعی اور انفرادی پہلووں کو جا کر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنے ذاتی حالات واقعات اور مشاہدات جذبات کی بھی ایک ایسی کرتے ہیں اور ایسی ایسی تہذیبی روایہ سے روشناس کراتے ہیں جنسے کاری جو ہے وہ اکثر ناواقف تھا وہ صرف خارج کو بیان کرنے تک محدود نہیں رہتے بلکہ وہ اپنے باطنی ایساسات اور جذبات کا اس خوبصورتی سے اظہار کرتے ہیں کہ کاری جو ہے وہ ایک سہر میں گرفتار سا ہو جاتے ہیں ان کا لبو لہجہ ہمیں کہیں کہیں پہ بے باقل اور تنز اور تیز بھی محسوس ہوتے ہیں مگر ان کا جو افسانوی رنگ ہے اور افسانوی سا سلوب ہے اس کی وجہ سے ان کے جو افسانیں سفر نامیں ہیں وہ بڑے انفرادیت کے حامل ہوتی ہیں تہرد ایک نہایتی وسیع ذہن رکھنے والے کھلے دل و دماغ کے عدیب ہیں اور اسی وجہ سے وہ دوران سفر جو ہے صرف کاری کو تاریخی سماجی سیاسی مذہبی اور روحانی معلوماتی فرام نہیں کرتے بلکہ وہ تاریخ کو بھی زندہ کرتے ہیں جنس نظاری بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے حالات و واقعات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی زندگی کو جو مسائل وابستہ ہے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ان کا انداز کہیں کہیں پہ پھر فلسفیانہ سے بھی ہو جاتے ہیں اور جو وہ مشاہدہ کرتے ہیں پھر وہ اپنے جذبات کے سانچے میں ڈال کے اس کو بیان کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کے فکروں کی بناوٹ میں بڑا حسن شوخی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں ان کا سلوب بڑا مسررت بخش دلکش پرتاثیر محسوس ہوتا ہے اور ایک دستانوی سارانگ جو ہے ان کے سفرناموں میں ہمیں نظر آتا ہے ان کے سلوب کی جو اہم ترین خوبی ہے وہ جمالیاتی انصر ہے وہ بڑے فنکارانہ انداز میں ادرتی مناظر کی منظر کشی کرتے ہیں اور جس منظر کو وہ دکھانا چاہتے ہیں وہ محاقات مگاری سے اور تخیل کے زور پر کاری کے سامنے جو ہے وہ لفظوں سے تصویر بنا کے پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے سفرناموں میں ہمیں کہیں کہیں پہ ڈرامائی ناصر بھی جو ہے وہ نظر آتے ہیں جیسے ان کا سفرنامہ نکلے تیری تلاش میں ہے اس میں بھی ہمیں ڈرامائی ناصر نظر آتے ہیں اسی طرح خانہ بدوش میں بھی ہمیں ڈرامائی ناصر جو ہیں وہ محسوس ہوتے ہیں ظلفکار علی احسن جو ہے وہ اپنی کتاب اردو سفرنامے میں جنس نگاری کے رجانات کے حوالے سے لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مستنصر کے سفرناموں میں تخیل افسانویت اور زبان کی چاچنی درجائے کمال پر ہے یہ رنگ ان کی پوری سفرنامہ نگاری پر ہاوی نظر آتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ مستنصر کی سفرنامہ نگاری شوخ رنگوں کی جلکش تصویر ہے تو بے جانا ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دلکش افسانویت، سلوب، رومان، تخیل جنس نگاری اور حقیقت کے ملاب سے جنم لینے والے لب و لہجہ رکھنے والے وطن پرست نسوانی حسن کے رنائیوں کے بیان کے حوالے سے تارر موجودہ دور کے سب سے زیادہ معروف اور پڑے جانے والے سفرنامہ نگار ہیں شکریہ